دردائیں سے بھی بائیں سے بھی سامنے سے بھی پیچھے سے بھی ٹھیک ہے نا چاروں سنتوں سے میں اس کو بہتا ہوں گا پھر آخر اب اللہ نے کہا نہیں نہیں جو میرے بندے ہوں گے نا جو میرے مجھے فالو کریں گے وہ تیری لگائی بجائی میں آنے والے نہیں ہیں کیونکہ وہ میرے ہوں گے اور جس کو میری ذات سے محبت ہوگی وہ قطعن تیرے راستے پر نہیں جائے گا بہت سمجھ آرہی نہیں آرہی اور دیکھیں اللہ تعالی نے جوانی بڑی اس کے اندر آنکھیں کام کرتے ہیں خوب کان اچھی طرح کام کرتے ہیں زبان کے بول صاف ہوتے ہیں سمجھنے والا دور بھی ہو نا آواز دے کے چلالے تو بات سمجھ آجاتی ہے پیر سے کئی کلومیٹر چل سکتا ہے پیر سے کئی کلومیٹر انسان چل سکتا ہے ہاتھوں سے وزن اٹھا سکتا ہے گھنٹوں نمازوں میں کھڑا رہ سکتا ہے بہت دیر تک قرآن کو دیکھ کر پڑ سکتا ہے اور بہت دیر تک اچھی باتیں سن سکتا ہے اور تو اور جوانی میں اگر انسان کوشش کر کے گناہوں کے راستے سے ہٹ جائے پھر انسان کو شیطان بھی نہیں بیکا سکتا کیوں؟ اس کے ازائم پختہ ہوتے ہیں اس کے ازائم اور ارادے پختہ ہوتے ہیں دیکھیں نوجوان اگر کوئی کسی کام کا ارادہ کر لیں کہ نہیں جی مجھے یہ ٹاسک پورا کرنا ہے یہ میرا ایم ہے میری زندگی کا مقصد ہے مجھے اس کو پورا کرنا ہے تو جوانوں کو کوئی ہٹا پائے گا؟ نہیں کہ قوموں کی جو تقدیر بدلتی ہے نا قوموں کی جو تقدیر بدلتی ہے قومیں جو ترقی کرتی ہیں وہ جوانوں سے کرتی ہیں اور دنیا کے تمام انسانوں سے کی جو توقعات ہیں وہ جوانوں سے ہیں وہ جوانوں سے ہیں کیا بولوں سے کوئی کہتا ہے نہیں جی بولوں سے انقلاب آئے گا؟ جی؟ عورتوں سے کہتا ہے نہیں جتنی بھی ترقی دنیا میں ہوئی ہے یا ہوگی وہ نوجوانوں سے ہوئی ہے بس سمجھ آرہی آگے دیکھیں اب انسان پر گناہ کا بڑا بوجھ ہوتا ہے لیکن یہ انسان جوانی میں سب سے پہلی جو فکر آدمی کو آتی ہے مجھے لوگ عزت کیسے دیں اور میں دنیا کا عزتدار آدمی کیسے بن جاؤں تو ٹھیک ہے عزت کا حاصل کرنا بہت اچھی چیز ہے عزت کا حاصل کرنا بہت اچھی چیز ہے لیکن یہ عزت عزت کے راستے سے آئی ہے ضروری ہے بات سمجھ آرہی عزت عزت کے راستے سے آئی ہے یہ اصل ہے بھائی دیکھیں ہم نے دیکھا ہوگا جو لوگ فلموں میں کام کرتے ہیں جو لوگ ناچتے گاتے ہیں انہیں بھی تو عزت ملتی ہے ظاہری انہیں بھی تو عزت مل رہی ہے لیکن وہ ظاہری عزت ہے وہ عزت عزت کے راستے سے نہیں آئی ہمیں جو عزت حاصل کرنی ہے ویدیو